اسلام علیکم دوستوں آج ہم لوگ میت کے حوالے سے ایک نیا پروپٹی یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں جس کا نام ہے اسوسیٹو پروپٹی اسوسیٹو کا لفظی مطلب ہے تلازم اسوسیٹو کا لفظی مطلب ہے تلازم اسوسیٹو کا لفظی مطلب ہے تلازم تلازم کا مطلب ہے تین اسوسیٹو کا لفظی مطلب ہے تین یعنی تلازم تلازم کا مطلب ہے تین تو اسوسیٹو پروپٹی کا ڈپینیشن سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں when three numbers are multiply when three numbers are multiply are added اگر تین numbers کو ہم لوگ multiply کریں یا ضرب دیں ملٹیپلائے کریں یا جمع کریں when three numbers are multiply are added اگر تین numbers کو ہم لوگ multiply کریں یا add کریں یعنی اگر تین numbers کو ہم لوگ ضرب دیں یا جمع کریں in any order یعنی in any order کا مطلب ہے کسی بھی ترطیب سے یعنی اگر ہم لوگ تین numbers کو جمع کریں یا ضرب کریں کسی بھی ترطیب سے کسی بھی ترطیب سے the result is the same تو ان کا result جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا ہی آئے گا اور اس پرپرٹی کو ہم لوگ اردو میں نام دیتے ہیں خاصیت یا تلازم خاصیت یا تلازم تلازم کا مطلب ہے تین یعنی اس پرپرٹی میں ہم لوگ تین numbers کا ذکر کرتے ہیں پاریزم پر میرے پاس تین numbers ہے ایک ہے چار ایک ہے سات ایک ہے دس یہ تین numbers میرے پاس ہے ابھی اس پرپرٹی کو ہم لوگ use کرتے ہیں اسوسیٹیو پرپرٹی کو پہلے میں چار اور سات کو اپس میں جمع کرتا ہوں بریکٹ پھر باہر دس لکھتا ہوں تو یہاں پر تین numbers ہیں چونکہ اس پرپرٹی میں ہم لوگوں نے تین numbers کا ذکر کیا ہے اچھا تو ان تین numbers میں سے دو numbers جو بریکٹ کے اندر ہیں پہلے ان دونوں کو ہم لوگ جمع کرتے ہیں پہلے ان دونوں کو ہم لوگ جمع کرتے ہیں چار جمع سات انسر آئے گا گیارہ پھر باہر دس ہے دس جو ہے وہ گیارہ میں جمع ہوگا تو انسر کیا آیا اکیس اچھا یہ تو ایک ترطیب ہوا ابھی ایک دوسرا ترطیب ہے اس ترطیب سے بھی ہم لوگ جمع کرتے ہیں کہ واقعی اس ترطیب سے اگر ہم لوگ جمع کریں پھر بھی انسر اکیس آئے گا یا نہیں تو یہ اور ترطیب ہے ہم لوگ ایک اور ترطیب سے بھی جمع کرتے ہیں پہلے چار باہر بریکٹ سات اور دس کو اپس میں جمع کروں پہلے میں نے اس ترطیب سے ان تین نمبر کو جمع کیے پھر اس ترطیب سے اچھا چار باہر لکھو پہلے ان دو نمبر کو ہم لوگ اپس میں ایڈ کرتے ہیں جو بریکٹ کے اندر ہو تو وہ سات اور دس ہے سات اور دس انسر آیا سترہ ابھی سترہ چار کے ساتھ جمع ہوگا تو انسر آئے گا اکیس 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 کے برابر ہے یعنی میں نے ان تین نمبر کو پہلے اس ترطیب سے جمع کیے پھر اس ترطیب سے جمع کیے دونوں صورتوں میں جواب جو ہی وہ اکیس آیا دونوں صورتوں میں جواب اکیس آیا تو ڈپیریشن کیا ہے کہ اگر آپ لوگ کسی بھی تین نمبر کو کسی بھی ترطیب سے جمع کریں تو انسر ایک جیسا ہی آئے گا اچھا ابھی میں ضرب کا ایکزمپل جاتا ہوں ضرب کا کہ اگر آپ لوگ تین نمبر کو کسی بھی ترطیب سے زرب کریں پھر بھی انسر ایک جیسا ہی آئے گا وہی وہی لنبرز ہیں ضرب لکھو درمیان میں صرف جنیاں کو ریپلیس کرو ضرب سے یہ تو بریکٹ کے اندر ہیں پہلے ان دونوں کو ہم لوگ ملٹپلائے کرتے ہیں ساتھ چوک اٹھائیس بائر دس سے دس لکھو پہلے میں نے ان دونوں کو ملٹپلائے کیا ایک ڈس اپنے جگہ پہ لکھا ابھی اٹھائیس اور دس کو ضرب دو اٹھائیس ضرب یا دس تو یہ آئےگا کہ دو سو اسی ابھی اس ترتیج سے ضرب دیتے ہیں پہلے اس ترتیج سے ضرب دیا ابھی اس ترتیج سے ضرب دیتے ہیں چار بائر ہیں چار بائر لکھو اسی طرح یہ دو بریکٹ کے اندر ہیں تو ان ملٹیپلائی کرتے ہیں دس دس دربے ساتھ جواب آئے گا ستر یعنی سیونٹی سیونٹی کو ستر کے ساتھ چار کے ساتھ ضرب دو یعنی چار ضربے ستر ستر چونکہ دو سو اسی یعنی پہلے میں نے اس ترتیب سے ضرب دیئے ان تیروں کو جواب آیا دو سو اسی پھر اس ترتیب سے ضرب دیا جواب آیا دو سو اسی تو دونوں اس وقت میں ریزرڈ جو ہے ریزرڈ جو ہے وہ سیم ہے ایک جیسا ہے تو یہ تھا اسوسیٹیو پرپرٹی آف ملٹیپلکیشن اور اسوسیٹیو پرپرٹی آف ایڈیشن شکریہ